موسیقی وہ ہم سے اور آپ سے متعلق ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سی روایت ہے آپ نے فرمایا میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے لیکن یہ بارہ جانشینوں کی روایت تو صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے لیکن بعد کی تفصیل دوسری صحیح کتابوں میں وہ بھی انہی کتابوں میں البتہ تمام کتابوں سے سمیٹ کر نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں الگ الگ جسے حوالہ چاہیے ہو وہ آجا یہ طالب علم سب کو صفحہ سطر کے ساتھ حوالہ دے دے گا حضور نے فرمایا میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے ان میں کہا پہلا علی ہوگا آخری مہدی ہوگا اور وہ طویل عرصے تک پردہ غیب میں رہے گا اتنے طویل عرصے تک غیب میں رہے گا کہ مومنین میں سے بھی اکثریت کے دلوں میں شک پیدا مومنین جو اپنے کو مومن سمجھتے ہیں ان کے دلوں میں بھی شک پیدا ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں بہت سے آتے ہیں جوان بوڑھے بزرگ مغربی تعلیمی آفتہ ارے یہ کیسا وعدہ ہے آخر کب پورا ہوگا مولانا دیکھیں یہ اتنی علامتیں ظاہر ہو گئیں ابھی تک تو درشیف نہیں لائے اچھا کیسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اتنی بڑی دنیا پہ تنہا کیسے حکومت کر لیں شک کی بھی قسمیں ہیں کبھی اصل جو وعدہ ہے اس میں شک کرتے ہیں کبھی یہ شک کرتے ہیں کہ ظاہر فرمائیں گے تو ایسی اتنی بڑی حکومت اکیلے چلائیں گے کیسے ترہ ترہ کے شک پیدا ہوتے ہیں اگر ان شکوک سے بچ گئے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر ثُمَّا لَمْ يَرْتَابُوا اس کے بعد شک نہ کریں ماضی میں جس نے شک کیا ہم اس کو بھی مردود لہتے ہیں مستقبل میں جشک کریں ہم اسے ہی مردود لہتے ہیں وعدائے الہی برشت وعدائے مصطفی برشت کیسے ممکنے ہیں وعدائے رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ اور اس کی تعویل نہ کیجئے بہت سے حضرات تعویل کرتے ہیں کہ یہ اس میں ایک علامتی نام ہے ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار وہی مہدی وہی آخر زمانی ہے محاب صلی اللہ علیہ وآلہ محاب صلی اللہ علیہ وآلہ